الحمد للہ ربنا نبینا والاقمت للمتقین والصلاة والصلاة على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد و عالی و اصحابه اجمعین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ برحمن الرحیم يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغادت و اتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون آمنت باللہ صلی اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ رسول نبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکة اللہ و سندنا Bur inability يا ایوہ الذي یامنوا اتقوا اللہ وا صدقوا تسلیم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وانالکہ واصحابکہ و اہل بیتکہ یا سیدی یا رحمتل لعالمین دل میں کسی کو اور بس آیا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بس آیا نہ جائے گا ذکر رسول پاک کو بلایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لے گے جت آیا نہ جائے گا ہم سے تو اپن حال سنایا نہ جائے گا ہم سے تو اپن حال سنایا نہ جائے گا ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی دل کے عشق کی لے گی اپنی ترے گا دل کے عشق بھی لا آیا نہ جائے گا دو ذکر میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا دو ذکر میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کہتے تھے یہ بلال تشدد بے کفر کے کہتے تھے یہ بلال تشدد بے کفر کے عشق نبی تو دل سے میرا آیا نہ جائے گا عشق نبی تو دل سے میرا آیا نہ جائے گا مانے گول کی بات خدا حشر میں نصیر مانے گول کی بات خدا حشر میں نصیر بن مصطفی خدا کو مانایا نہ جائے گا بن مصطفی خدا کو مانایا نہ جائے گا دل میں کسی گوھر بسایا نہ جائے گا ذکرِ رسول پاک کو خدا آیا نہ جائے گا اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و صلاح اور اللہ تعالیٰ دی محبوب دراکیت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی برگہ اقدس وی حدیعہ اقیدت پیش کرنے بات دعا ہے اللہ خالقِ قائدان حق بیانی دی تفیق ادا فرمائے سن کے سنا کے عمل دی تفیق ادا فرمائے آئینِ مطبعِ جباتِ الْمُارَقِ دا خلوان ہے فرمانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سات چیزاں پہلے نیک عمال درچ جلدی کرنے باتا ہوکا حضور آقیت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے انشاءت فرمایا فرمایا باردو فِل باردو بِل آمالِ سَبْانِ سات ایسیاں چیزاں نے جنا تو پہلے پہلے جلدی کرو نیک فرما کر رہی چیزاں عرف کرنیاں خلقِ قینات نے قرآنِ مجید فرقانِ حفید میں ترشاد فرمایا یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُتَقُ اللَّهَ وَلْتَمْدُنْ نَفْسُمْ مَا حَتَّمَتْ لِغَادِمْ اے ایمان والو اللہ کو نوڈرو اور سوچو غور اور فکر کرو اور دیکھو کہ تُساں ان جہان دے بچ رہ کے اپنی ذات دے واسے کل دے واسے یعنی آنالِ جہان دے واسے کی گھٹھا کیتا ہے اور کی تُساں جمع کیتا ہے اور اسے کی تُساں بیجیا ہے وَتَّمُ اللَّهَ اور اللَّهَ قُلُنْ دَرُو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَانَا مَنُونَ بے شک اللہ تعالی تو آنے آمال خوب جانتا ہے اور اللہ تعالی تو آنے آمال تو با خبر ہے جلد بافی کرنا اجلد کرنا کا حلی کرنا جو راکہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانوہ حکم دیتا ہے کہ تُساں جلدی کرنی ہے عموماً جو اسلام ہے یا جو سانی سوچ ہے ان دے ویچے حکم ہے جلد بازی نہ کرو کیونکہ جلد بازی شیطان تاکہ ہے میانا ربی اختیار کرو درمیانی رسکہ استعمال کرو آہستہ دینال آہستہ دینال سوچ سمجھ کے چلو جلد بازی کرن دینال اکثر انسان دا نقصان ہندہ ہے اور باندفہ انسان بازی پشتانہ بھی پیہ کرنے لیکن اے جڑا جڑی جلد بازی نا پسند ہے وہ اور ہے جو جلد بازی پسند ہے وہ اور ہے اصل میں جڑی اجلت ہے جس نوازی جلد بازی کہنے آگے دیا دو قسمانی ہیں ایک جلد بازی ہے جتے جو روکیا گیا ہیں اور انہوں نا پسند کیتا گیا ہے اور ایک جلد بازی ہے جنہوں سراہا گیا ہے جنہیں تحریف کیتی کہ یہ ہے جنہوں پسند کیتا گیا ہے اور جتنا حکم دیتا گیا ہے جس طرح کے فلقے کائنات نے قرآن مجید فرقانی حمید میں تھی رشاد فرمایا وَسَارِيُوا اِلَا مَغْفِرَاتِمْ مِنْ رَبَّكُمْ وَجَنَّةِنْ عَرْدُحَا جلد بازی کرو ساری اُدھا میں رانتا ہے سُرَت جلد بازی تیلی کرو دوڑو ایک دوسرے تُو آگے جامدی کوشش کرو اپنے رامدی بخشش حاصل کرن دے واسے اور اللہ قرآن نے قولو جنت حاصل کرن دے واسے اب جیلی جلد بازی تُو ساریو روکیا گیا ہے وہ جلد بازی ہے دنیا دے معاملات دے بیچے دنیا بھی کما دے بیچے جلد بازی نہ کرو کون دے بیچے انسان تا نقصان ہندہ ہے اسے بیچے جلد بازی بیچ کیتے فیصلے انسان دے واسے پھر پریشانی نہ باعث کرنے تو فروایا کہ کون دے بیچے سوچ سمجھ کے جلد بازی نال فیصلہ نہیں کرنا لیکن جتو نیکی کرن دی گال نہ ہوئے نیک آمال کرن نہ ٹیپ ہوئے یا اللہ دی نرف رجوع نہ وقت ہوئے یا توبہ نہ وقت ہوئے تو پھر ہوتے بیچے دیر نہیں کرنے جس طرح کے حضورا کہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فروایا جمعہ دی جلی نماز ہے ان دے باز سے جلد بازی کرو جمعہ دے باز سے جلد بازی کرو جلدی کرو جلدی تیاری کرو اور جلدی مسجد میں پہنچو اور جلدی دن آج جا کے جگہ لگو اور بیان خدوا سنو اور اس سنو ان تبق کرتے یاد آگے لیکن دوسرے مقام میں انشاءت فروایا کہ ایک بندہ مسجد میں نازل ہویا ہے اور اس نے بکھیا کہ مسجد میں جماعت ہو گئی ہے تو اب اگر اچھاوے کہ میں دوڑ کے جلدی دن آج جماعت دن آج شامل ہو جاما انہوں روکیا گیا ہے انہوں فروایا گیا ہے کہ تُو فلا تختونہا تسونہا تُو دوڑ کے مسجد بج نہیں آنا بلکہ وہ آتوہا تمشونہ علیکم السکین آتا تُو ارام دن آل مینہ روی دن آل چل کے مسجد میں کھانا ہے اور جماعت دن آل شامل ہو جاما جنہیں کہتو نباز مل جائے وہ جماعت دن آل پڑ دے اور جو تیری رہ جامے ایک اس بات نہیں پورا جا اللہ تعالیٰ دیو یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ جلد بازی نہیں کرتا خلقے کائنات نے قرآن مدین فرقان حبید میں تیری شاد فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ دُرْرْرَحْمَا اور تیرے رب تیرے پروڑگار جو غفور ہے جو بخشن والا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ دُرْرْرَحْمَا اور تیرا بخشن والا رب ذُرْرْرَحْمَا بڑی رحمت والا ہے اللہ تعالیٰ دی رحمت دی ایک قسم ہے جسا خلقے کائنات نے ذکر فرمایا فرمایا کہ میں تیرا رب بھی ہاں میں بخشن والا بھی ہاں اور میں رحمت والا بھی ہاں اللہ تعالیٰ دی رحمت کیا ہے جو وہ اپنے بندیاں دے ہمیں وقت کر رہا ہے فرمایا لَوْ يُعَافِدُهُمْ بِمَا قَسَبُواْ لَا عَجْجَالَ لَهُمُ الْعَضَابُ دنیا دے رہ کے انسان اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کرتے ہیں انہوں کو گناہ ہو جاتا ہے غلطی ہو جاتی ہے ماسیتاں شکار ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہوں نے پکڑ فوراں نہیں کرتا لَعَجْجَالَ لَهُمُ الْعَضَابُ اللہ تعالیٰ انہوں نے فوراں عذاب نہیں بھیجتا بلکہ اللہ انہوں نے بحلط دیتا ہے اللہ انہوں نے ریایت کرتا ہے اللہ دی یہ رحمت ہے کہ جنہ انسان انہوں نے بے کے بھی انہوں ریایت دیتا ہے انہوں پکڑ نہیں کرتا اور فرمایا اگر میں فوراں پکڑ کر دیتا تو پھر بڑے ہی بندے سے جنہیں اللہ دے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں جنہیں اسی محفوظ ہاں یعنی اسی بچے ہوئے ہاں ایک اللہ دی رحمت ہے پر خلقے کائنات نے فرمایا کہ یہ مطلب نہیں کہ میں انہوں قدے بھی نہیں پکڑا گا کہ انہوں قدے بھی نہیں پچھا گا فرمایا کہ ایک وقت ہم تو میں تیرے دیریایت کیتی ہوئی ہے تیرے دیرامت کیتی ہوئی ہے تیرے دیرے دیرے گزر کیتا ہے لیکن یاد رکھ کہ آخر یہ میری محلت جنی ہے یہ ختم بھی ہونی ہے یہ وقت یہ جنہیں میں تیرے دیتا ہے اس نے گزرنا بھی ہے اور پھر جو تو کیتا ہوئے گا انہوں نے مطابق تیرا خیصلہ کیتا جائے گا اور اس کو پہلے پہلے خلقے کائنات نے فرمایا میں توبہ تھا تروازہ تیرے وقت سے کھلا چھوڑا ہے توبہ کر لیں اپنے مالوں کے طرف لوٹا اللہ تیری قوبہ نو قبول بھی کرے گا تیرے گناہ نو بواب بھی کرے گا اور اگر تُو صحیح قوبہ کر لیں تو اللہ تیرے گناہ نو بھی نیکیاں بڑا دے گا دراکہ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمانے درشاد نہیں تشریف وعدہ صاحب نے ارز کرنی ہے اس پہلے خلقے کائنات نے پرانے مجید فرقانِ حمید میں درشاد فرمایا فَسْتَابِكُ الْخَيْرَاتِ نیکیدِ کمہ میں تُساند ایک و دوسرے تو سبکت حاصل کرنی ہے یعنی انسان دی کوشش کیا ہے وہ اے چاہتا ہے اگر کسے اپنے بھائی نو بیکھیں یا اپنے کسے رشتہ دار ہو یا اپنے کسے بڑوسی نو بیکھیں کہ انہیں اچھا مکان بنا جائے تو انسان آنا ہے کہ یا میرا مکان ہی دے تُو اچھا ہونا چاہیتا ہے اگر کسے دے کول اچھی گاڑی ہوئے دنیا تو ہوتی ہے کہ میرے گول گئی دے تُو چنگی ہونی چاہیتی ہے اگر کسے دے کول پلاٹ ہوئے بنا کہتا ہے کہ یا میرے کول اچھی زیادہ ہونا چاہیتا ہے کسے دے اچھا کو کپڑا پین لبے تو بنا کہتا ہے کہ میرا نباس انہیں تو چنگا ہونا چاہیتا ہے یعنی موبائل دا دور ہے کسے کول موبائل ہوئے بنا کہتا ہے کہ میرا انہیں کو اچھا ہونا چاہیتا ہے کوئی بھی چیز ہے دنیا دی مثالہ ہزار نے انسان دیئے کوشش ہوندی ہے دنیا دے بیچے کہ میں دوسرے ہاتھوں سبکت حاصل کروں گی میں دوسرے ہاتھوں اچھا نظر آماں خوبصورت نظر آماں افضل نظر آماں میری عزت زیادہ ہوئے میری توقیل زیادہ ہوئے میرا روب زیادہ ہوئے اور میں سارے ہاتھوں بڑھ کے الگ نظر آماں اور ایک دوسرے تو آگے جاندی کوشش ہے ہر انسان دنیا دے کرتا رہتا ہے اور ایک کرنا کوئی گناہ بھی نہیں ہے اگر حسد اور ریاکاری یا حسد اور اللہ تعالی نافرمانی یا ناشکری تو ہٹ کے کیتا جائے یعنی کہ اکتہ بندہ حسدہ شکار نہ ہوئے اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالی نیمتہ دی ناشکری دا شکار نہ ہوئے تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے اچھا لباس پی اچھا پنکان پی سب کچھ کر سکتا ہے لیکن انسان دی فطرت ہے وہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے تو اگے ہی نظر آماں تو خلقے کائنات نے فرمایا پھر نیکھیاں بھی کوشش کیتا گا خیرات بلائی آلہ کمہ بھی کوشش کیتا گا ایک پتہ نماز پڑھتا ہے تو تینوں بھی جائے جائے گا تو بھی پڑھ اگر وہ پانچے فرض پڑھتا ہے تو نہاں تو حجت نہیں پڑھتا ہے اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو بھی تلاوتبار اگر وہ درود پاک پڑھتا ہے تو بھی درود پاک پڑھ اگر وہ گناہ نہیں کر رہا تو بھی گناہ کی کچھ اگر وہ سندر رسول کے عمل کر رہا تو بھی سندر رسول کے عمل کر رہا تو یہ بھی تو ایک مقابلہ ہے یہ بھی تو دنیا دا حصہ ہے یہ بھی انسانزتی زندگی دا حصہ ہے خلقے کائنات نے فرمایا او تر تیرا مقابلہ جاری ہے او تر تیری نظر بھی بڑی کام کر دی ہے تیری عقل بھی کام کر دی ہے تیرا علم بھی کام کر دا بھی اپنی آتاکتاں بھی لگا دا بھی ہے تیرے کوئی ٹائم بھی ہے رب دیواز جو تیرے کوئی ٹائم بھی کوئی نہیں لیتے تیرا خیال بھی کوئی نہیں بلکہ اٹھا اسی بات ہوا تنقید کر دینی ہے کہ فلانا جڑا ہے وہ تو بڑا نیک وہ بڑا پریس گا اور بڑا اس طرح فلا ہو گیا تو اصل خالق کائنات چاہتا ہے کہ جویں تو دنیا میں جو کر رہا ہے ایوے آخرت واق سے بھی کہا جو دنیا تو ختم ہو جائے گی جب دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر دنیا کے چیزیں بھی ختم ہو جان گی ہیں لیکن جو دنیا تو آخرت واق سے کیتا ہے نہ آخرت نے ختم ہونا ہے نہ آخرت یا چیزیں ختم ہونا ہے خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دیویت ارشاد فرمایا وَمَا فُوتِتُم مِن شَئِن فَمَدَاؤُ الْحَيَاتِ دُنیا کہ اللہ تعالیٰ نے دھانو جو کو جتا کیتا ہے جدے کول جو کچھ بھی ہے اور اے اختلاوہ اے دنیا دی ساری چیزیں فرمایا یہ صرف دنیا دا سالو سامان ہے وَمَا اِمْدَ اللَّهِ خَيْرُنْ وَأَبْقَا اور جیڑا اللہ نے کول ہے وہ اے دنیا تو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنوالا ہے فرمایا آفالات آتا کہ انہوں کیا پھر تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی تو انسان سمجھ آ جاوے انہوں نے ذہنے چھے گل بیٹھ جاوے کہ آخرت ہمیشہ رہنوالی ہے آخرت باقی ہے آخرت انہوں نے افضل ہے تو انسان تھی جنی کوشش ہے وہ ضرور بدل جائے گی دنیا واقصے بھی کوشش کرے گا لیکن آخرت انہوں بھی یہ بلاوے گا نہیں بلکہ انہوں نے واقصے بھی انہوں تھی پوری کوشش رہے گی حضور آقین والم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بارے دو بھر آمال سبان کہ ساتھ شیعہ تو پہلا نیک آمال کرندے میں سے تو جندی کر لے جندبادی کر لے اور انتظار نہ کر آپ علیہ السلام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حل تنظرونہ اللہ فقرن منسیل اللہ نے اگر تینوں مال عطا کیتا ہے تیرے کو دولت ہے جو بھی تیرے کو ہے تو بھرکو دنال کو کامکار جڑا کرندہ تینوں نے حکم دیتا ہے اور فقرن انتظار نہ کر اللہ فقرن منسیل ایسے فقرن انتظار نہ کر جڑا تینوں بلا دے ہوئے یعنی ایک بندے کو اگر پیسہ ہوئے تو ہر بندہ ہوں اسلام کرتا ہے ہر بندہ ہوتا دوست ہے ہر بندے ہوتا تعلق ہے اور ہر بندے سامنے ہوتی حزت ہے ہم اسی بندے کو پیسہ ختم ہو جائے غریب ہو جائے مبروز ہو جائے اور ہر بزنس کاروبار ہوتا تھپ ہو جائے تو وہ بلی سجنوں سے کام مان کے وہ اوہے ہوتیا محقہ لکڑ گیا وہ نانے ان کو بلا دے رہے ہیں کہ لوگا وینچوں لوگ محمد جس دانام غریبی سے کہہ درے ہیں کہ لوگا وینچوں لوگ محمد جس دانام غریبی رشتہ دار دیں بھی دوسرا فکر آئے کہ کولو لنگ جاتے نے چھپ کر کے لنگ جاتے نے رشتہ دار قریبی یہ جو بندہ غریب ہو جائے نا وہ جو رشتہ دار نے وہ بلا کے لنگ دیں بھی اگر انترہ سلام نے آدھی ہو سکتا ہے بھی ساڑھے کو لوگوشائے مانکنا لگے تو اگر بندے کو پیسہ ہوئے تو بندہ آنا ہے یار میں جانا جے عدیس ہی برمایا کہ میں پر حالوں ملی جاؤں تو اے ہوتی ہے مال دیئے کہ وہ بسورتی ہوتی ہے کہ زینت ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تینو کر مال دیتا ہے تو بھر ایسی غریبی تا انتظار نہ کر جنو بلا دے ہوئے اور پھر ایس جناو ایک اور بات بھی ہے کہ انسان تکل کتنی دولت کیوں نہ ہوئے کتنا ہی امیر کیوں نہ ہوئے جدو فود ہو جانتا ہے پھر کیا انہاں رہ جانتا ہے اس دی اولاد تک انہوں بول جانتی ہے وہ اپنے چکرہ میں جب پہ جانتے ہیں انہیاں مصروفی تھا اپنے ہی کام بڑھے نے یہاں تھا کہ قبر نے جانتا ٹیم نہیں ملدا کہ عرب میں کہ انہاں دیواب سے ہاتھ خواہ کے دعا کرن دا وقت نہیں ملدا انسان مصروفی ہے اپنے کمہ میں جو جانتا ہے تو جس وقت اپنے ہم اڈکیاں کتنا کو یاد کردے پہ جیڑے ساٹھے کو ذر کہہ رہے ہاں سیولہ ماں سے کھنیاں کو دعا کردے پہ ہاں کی کچھ کر بھی ہاں تو اگر ساٹھا ہے حال ہے تو جیڑے آنوارے نے اس حالے جو زیادہ مصروفی ہوڑ دی تو اس طرح بھی انسان جیڑا ہے وہ بلا دیتا جانتا ہے فراموش ہو جانتا ہے اوستہ کسے نے نام و نشان تک جیڑا ہے وہ ختم ہو جانتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حالتا مدرون ایلا فقران مرسیت کیا تو ایسے فقردہ انتظار کرتا ہے میں جیڑا تھے تو بلا دے رہی فرمایا آج اگر تینو مالک نے عطا کیتا ہے تو پھر انو مالک نے راتے انہی رضا آپ سے لگا دے کہ تاکہ کل وہ تیرے کم با جائے مردورہ کہتو آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءال فرمایا آؤ رانیہ متغیہ پھر یا تو ایسے ایسی امیری ایسی دولت اور ایسے جاہو جلال تاکہ انتظار کرتا ہے میں جیڑا تینو سرکش بنا دے رہے یعنی ایک بند آدھا ہے کہ نہیں میرے کل ہوت دولت آجائے ہوت دولت آجائے جبیں جبیں پیسہ بڑھتا جاوے دولت بڑھتی جاوے انسان کی طبیعت جیڑی یوں بدلتی جاتی ہے اوہ دا روئیہ بدلنا جانتا ہے اوہ دا میار بدلنا جانتا ہے اوہ دی سوچ بدلتی جاتی ہے اوہ دے بیلی سجد بدل دے جانتے ہیں اوہ دے تعلقات بدل دے جانتے ہیں بلکہ پھر اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیڑا انسان نیچے تو یکنام اوپر چلا جائے تو جنہیں نیچے آرے ہیں اوہ دیشتے دار ہوتے لے وہ بھی اوہ دو نظر نہیں آتے ہیں تو فرمایا کیا ایسی دولت نے انتظار چاہے کہ جلی تینوں سرکش بنا دے تو فرمایا اگر مالک نے تینوں تھوڑا عطا کیتا ہے تو انتے دی سفر اور شکر کیا رکھ اور انتے بیچی مالک نے فرما بردار ہو جا کیونکہ خالقے کائنات کبھی مال دے کے آزماد ہے کبھی مال لے کے آزماد ہے انسان نے سوچنا ہے کہ میرے کو نمتہ نہیں بڑی فیوانی ہے مال میرے بڑا ہے دولت بڑی ہے تو مینوں کتی پرواہ ہے خالقے کائنات محبوب نے فرمایا کہ تینوں کسی دن نہ ہوئے رابدی پرواہ تینوں ہونی چاہیے دی ہے جس مالک نے دے تو بنایا ہے جیرا تیرا خالق ہے جیسے دنوں عطا کیتا ہے تو پھر اس مالک نو یاد رکھ اروں دے حکام آتے مطابق چل تاکہ جیرا تیرا امال ہے اے جیرے واسے ذریعہ نجات بڑ جائے خالقے کائنات نے نشانت فرمایا کہ دوڑا مال اور دوڑی اولاد وانے واسے آزمائش ہیں اور اگر جسے اندے میں کامیاب ہوگے اللہ اتہو عجر عظیم اللہ دے کو عجر عظیم ہے اور فرمایا یا یا اللہ دین آمن اولاد 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 اے ایمان والے تو انہوں دوڑا مال اور دوڑی اولاد اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دے یا دوسری اگر سوچو نماز پڑھ تا ٹیم کیوں نہیں ساڑھے گول مسٹے دویج بیٹھ تا ٹیم ساڑھے گول کیوں نہیں قرآن پاک تلاوت کرنے ساڑھے کوئی ٹیم کیوں نہیں ہسی اپنے کاروبار وہاں سے ٹیم نکالتے پیانا سارا پتہ کتنے کوئی پوچھلو وہاں مسروفیت بڑی ہے مسروفیت بڑی ہے ٹیم کوئی نہیں نکلتا اچھا کدھے کاروبار دے وہاں سے ٹیم نہ نکلے آوے جسے مندل دکار دکار دے جانتا بھی ٹیم نہ نکلے آوے یا نکری کرتا دا نکری جانتا بھی ٹیم نہ نکلے آوے کوئی بزنس کرتا میں اچھے جانتا ٹیم نہ نکلے آوے ادھر ٹیم نکل آتا ہے وہ بھی تیرہ ہی ٹیم ہے تو مسجد وحاں سے نواز تیرے کو ٹیم نہیں یہ نہ مطلب ہے کہ تیرے مال تیری اولاد نے تینو غافل کا دیتا ہے اونا دی محبت بھی چاہ کے تُو اپنے مالک دی محبت کمزور کر رہے اور اونا دی محبت جی یہ غالب آگئی ہے وہ دے وہ سے تیری ساری فکر بھی ہے تینو کاروبار بھی کرنی ہے نوکری تجارت بھی کرنی ہے اپنی اولاد تربیت بھی کرنی ہے انہوں پڑھانا بھی ہے لکھانا بھی ہے پالنا بھی ہے انہوں دے خان پین دا انہوں دا انتظام بھی کرنا ہے سارا کرنا ہے لیکن اپنے مالک دا ذکر بھی کرنا ہے تو اگر کرنے تو کامیاب ہیں اور اگر تیری اولاد اور تیرے مال نے رمض خامل کر دیتا تو پھر تو گاٹے بیٹھ جا رہے ہیں تو خلقے قینات نے فرمایا کہ اپنے آپ گاٹے تو بچا لیں اور اس مال اور اولاد کی ازمیت بھی کامیاب ہو جا اور مالک نے قلو عجر عظیم حاصل کا دراکی عالم صلی اللہ وآلہ نے انشاء فرمایا او مردن مفسد تیسری چیز ہے جنہیں اگر صلی اللہ نے فرمایا حدیث پا کہ جنہیں صدا رہے ہیں فرمایا کیا تو ایسی مرض انتظار کرتا پہ ہے جنہیں تینوں بلکل ہی ختم کرتے ہیں انسان سید ماندے تاندروست ہے ہاتھ پیر کم کرتے پہنے پھر انہوں چاہی دینا کہ نہ تاندروست کو لفیدہ اٹھاوے اور اگر تاندروست ہے طاقت جسم دیو موجود ہے سید یابی ہے تو پھر آکے کہ ٹھیک ہے یہ تو پھر ٹیم آوے گا پھر بیٹ لانگے یہ تو پھر جیڑی عبادت انسان سید تاندروستی دینا کرتا ہے وہ بیماری دی حالت تو نہیں ہو سکتی اور انہوں مقام انہوں عجرب بھی اور یہ بھی عدیس پاک ہے جیڑا بتا تاندروستی وے چلا دی عبادت کرے او بیمار ہو جاوے اور او بیماری دی وجہ دینا انہ ذکر تو اللہ عجرب ہو ہی دے جنہ جوانی وجہ کرتا رہے یعنی اکمتہ کھڑا ہو کے قیام کرتا ہے آپ کو کمزور ہو گیا ہے اگر بیٹھ کھڑا ہو کہ نہیں نماز پڑھتا ہے آج جو نماز پڑھے گا اللہ سلام انہوں کھڑے ہو پڑھ نہ دے گا ایک مندہ ہے سیت ماسی تو پرانے بعد دو سپارے تلاوت کرتا ہے پنج کرتا دو دے پا کرتا کرتا ہے لیکن جسم کمزور ہو گیا انہوں ہزار نہیں پڑھا سو ور ہی پڑھتا ہے انہوں سپارہ نہیں پڑھتا اللہ انہوں سہت یابی مالک یاد کر تیرا مالک دے بیماری یا یاد رکھے گا اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پھر اپنے بندے بیماری آنی نہیں دیتا اور اگر بیماری آ جائے تو بیماری بھی رحمت بن جاتی ہے جیلی وہ بیماری آرے بیر رحمت بن جاتی فور ہو جاتا اللہ اس بیماری برکت سارے گناہ معاف کرنے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسی گلتی کوئی گناہ ہویا ہوتا ہے اللہ اس دنیا بیماری میں اُطلاع کرتا ہے اور اللہ آخرت عذاب بچا لیتا ہے اے انعام اُن عواف نے جن اپنی صحیح تا خیال کی تا اور اپنی تن رستی ہے جب مالک نو یاد رکھ ہے ہوتا ذکر کی تو عقی صلی صلی نے فرمایا کہ اہلی ایسی بیماری تا اتظار نہ کر جن دن پریشان حال کر دے بلکہ فرمایا بیماری تو پہلے پہلے صلی یابی لے اور ایک چیز ہے فرمایا صح قبل حاظ بھی کہ اپنی صحیح اپنی بیماری جو پہلے غنیمت جان لے اور اپنی صحیح ایک فائدہ ہوتا لے حضر اگر صلی اللہ علیہ وآلہ نے انشاء فرمایا او حرام مفند دن یا ایسا پڑھا جڑا تینو بالکل پریشان حال کردے ایسا پڑھا جڑا تیری یاد دارج تیرے کو رکھو لگے آپ نے فرمایا کہ جلدی کرو ساتھ شہیح تو پہلے اچھے عمال کرن دے بیچے او او چوئے چیز ہے فرمایا کہ ایسے پڑھا پہ تا اتظار نہ کر کہ جڑا پڑھا تیرے گلو تیری یاد دارج ہی واپس رہے لگ قرآن بجیر سکران حمید دیویج خلق اینات نے انشاء فرمایا ارزا للعمور لکیلا یالما باغ علم شیع اسی واللہ خالا رکھ خالا گا سم یاد چودو اخبار سورہ نحل خالق اینات نے انشاء بمایا اسی انسان بنایا ہے لیکن بنن تو بعد موت آؤ تو پہلے کسے انسان دن اللہ ایسا بھی معاملہ فرما دیتا اللہ انہوں عمر دے ایسے حصے جو پہنچا دیتا ہے کہ اس بندے کوئی یاد نہیں رہتی کئی بندے جس ضعیف ہو جان دے رہے جوانی دا زین ہوتا ہے جوانی دی یاد آشت کیسی ہوتی ہے بچے یاد آشت ایسی چیز جوانی پچپر میں یاد ہو جا انہ یاد کیتی ہے کوئی نہیں اور جوانی گزر جائے توڑا جا پچپر آجائے کہ ہوتی یاد کیتی ہے چھٹ پچپر ہوتی ہے تو پھر ایسا بھی وقت آجاتا ہے کہ جیس وقت انسان اس نو یاد ہی نہیں رہن دا وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے رہا ہو بھی یاد نہیں ہوتا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے مود بھی کی نکلیا جا رہے ہے تو آقا علیہ السلام نے بڑا پید کلو پناہ منگی ہے راکہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم آپ دعا فرمان دے سلم آقا علیہ السلام میں دعا کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے اکران پاکت لفظ ہے نا آرزا لِلْقُمُر کہ اسی انسان تو سمرویت پہنچا دینے ہے کہ جیس وقت تو تو پئی کا یاد نہیں رہ دیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں اس عمر بچا لگی آقا علیہ السلام دعا کرتے میں کہ میں اس عمر دیکھ 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 پناہ عدا کر دیکھ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑ پہ انتظار نہ کر رہے جیلا تیری یاد آج ہی تیرے کو لگے اگر تیرا مالک نے تیرے فضل کی تیرے جوانی ادا کی ہے ایک جوانی کو فائدہ اٹھا رہے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا قیام بند دن جس وقت کوئی سایا نہیں ہوئے سوائے اللہ دلہ دے عرش ساہ تو اللہ دلہ وہ بندہ جوانی میں تومہ کر گیا جن نے جوانی اپنی محفوظ کر لئی اللہ اس جوان دن قیامت دن اپنے عرش سایہ آقا کرے گا اور اسلام دے جوان نے انہیں بڑی اہمیت ہے اسی اپنی یا جوانی یا فکر نہیں کر دیں اگر جوانی بچا کے گڑاپے میں چاہتا ہے تو گڑاپا بھی جوانی شبار گیتا جاتا ہے کیونکہ کون آجر اور ثواب ہے وہ گڑاپے میں جوانی مالا ہی ملتا ہے لیکن ضرورت ہے کہ جوانیاں بچائیاں ہو خلقے کہنا آقا قرآن مجید قرآن نے احمید ویتی رشاد فرما فما آمان لے موسی اللہ انہاں دے اوپر صرف جواناں نے ایمان لیا تھا جنہیں جوان سم انہاں نے ایمان لیا باقی جنہیں بھٹکے سم جنہیں سمجھ دار انہیں ایمان نہیں لیا تھا لیکن فیراؤن دن آپ مانی کی تھی فریق فیراؤن تھی مخالف ہو گئے تو پتا نہیں ساڑھے کی کرے گا تو ڈر گئے انہاں نے سوچ سمجھ لیا اور انہیں خوف تھی چاہ کے ایمان قبول نہ کی تھا لیکن جوان سن انہاں نے اسلام قبول کر لیا حرکے کائنات نے انہاں جوان کا قرآن پا کے ذکر فرمایا کہ وہ جوان سن جنہ نے شیران دی پرواہ نے کی تھی اور اپنے مال کے حقیقی لوں پہچانیاں اور موسیٰ علیہ صلی اللہ سلام دی مال دی اور کامیاب جوان دی ہے افتی افاظت جوان دیا مال جوان دیا نگیاں انہاں بڑا حضر سواب ہیں اکر صلی اللہ سلام نے اشارت پرمایا کہ پہلے پہلے اپنی جوان نہیں جو اپنے مال مراز کرتے مذرا کہ صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا یا بیٹو ایسی بہت اتظار گردہ پہ جیڑی سمدھانی نہ دی یعنی انسان ہر چیز پتہ ہے بہت ہی پتہ ہے اس مہندازہ نہیں ہے آئی تا بات کیا ایک بندہ فوت ہویا ہے اور سانچو والدے بے چلو اس سے بارے بچہ آداز رہا سی انہیں کہا جی وہ سعودی عرب کے بے سی اور اس نے اپنے بچے بات سے رشتہ بھی مگیا ہے کہ فلاح بندے کو رشتہ لینا ہے کار انتظام ہر چیز بکی ہو گئی ہے ہر چیز پلانک ہو گئی ہے اور رات اچانک ہر ٹائک ہو یار بندہ فوت ہو گئی کھون تس ہو کہ ساری پلانک کتھے گئی یعنی انسان دی زندگی دے بیچے ہر چیز پلانک ہے لیکن موت پلانک نہیں بندہ کرتا میں برنا نہیں ہے ہر چیز بلانک ہے کھان دی پین دی سون دی جاگ دی لپاس دی رشتہ دار ملند دی آمن دی جاہ دی اے ساری پلانک کھانے اسی رات کر کے سونے سوپہ ہوتے جانے پھر 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 موت بلانک نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تو اس موت کا انتظار نہ کر جی تیرے پلانٹ بغیر تیرے اعتبارت ہو جائے گی اور پھر تی دوبارہ موقع نہیں ملنا انتے وجہ ہے کہ دنیا تو کم رہ جائیں تو بندہ دوبارہ کر نہیں لے لیکن اگر بہت آ جائے تو پھر دوبارہ موقع نہیں ملسا وآکہ علیہ السلام نے رشاہت فرمایا پھر انتظار نہ کر اور فرمایا کہ کیا تو دجال نہ انتظار کرتا ہے تو دجال زہن ہونتا بھی انتظار نہ کر اور دوسرے مقام دے آقہ علیہ السلام نے رشاہت فرمایا کہ قیامت نہ انتظار بھی نہ کر بھی قیامت بتا نہیں قدو ہونی ہے قدو برنا اکثر انسان دے دینے ایک خیال آ جانتا ہے کہ قدو بنا گے قدو قیامت آئے گی مطا نہیں یہ کنہ لعبا پروفیچر ہے اینی دیر دنی دنیا بنی ہے تو عجیت آئیے دنیا مکی Inspect میں نہیں پانی یہ کنہ جنے چلنا ہے دنیا جنہ جنہو می چلنا ہے تو کنہ جنہو می چلنا ہے دنیا کنہو می چلے گی انسان کتنی دیر چلے گا تو تو آبیشان ہی رہنا تو جانا ہی جانا ہے تو تیرا تو جانا پکا ہے مالک ہے جو جا وے گا قیامت لے آئے گا فرمایا قیامت نہ انتظار نہ کر قیامت دی تیاری کارے کہ تین نفع تیرے عمال نے دینا ہے حضور آقیات عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت پایا کہ اپنا جرا قیمتی وقت ہے اندھی فکر کر لیں اور اسنو ضائع نہ کر اور اپنے بال اپنو رازی کر لیں ایک چیز ازان کے بارے عرف کرنی ہے کہ ازان کس طرح پڑھنی چاہیتی ہے ایک دو بار ایک چیز سامنے آئی ہے ازان پہلی بات تو ہے کہ بے بزو نہیں پڑھنی چاہیتی ویسے شریعت اور تین اجازت ہے کہ اگر جلدی ہے تو تسی بزو نہ کرو اوروں میں ازان پڑھ دو لیکن اگر اس طرح ازان پڑھی جائے تو پھر اُجھے کا عبیران ہو جاتی یہ بھی نہ لکھیا ہے جتے لکھیا ہے نہ کہ جلدی ہے تو بزو تو بغیر ازان پڑھ دو پھر اُتھیا کہ یہ بھی نکھا ہے کہ اگر بے بزو ازان پڑھن دی یاد اس طرح پڑھ دو پھر اُجھے کا عبیران ہو جاتی ہے تو ویسے بزو کرن تے کنی کو دیر لگ دی کنی ہی بندہ لیٹ ہو گیا ہو گیا کننہ ہی بندہ لیٹ ہو گیا ہے بزو کرن تے کنی دیر لگ دی ہے بندہ بزو کرن تے آزان پڑھ تھو ہے پتا تھا ہے کہ میں لیٹ ہو ہی گیا تو بیر بزو کرن تے گھٹ ہی لیٹ ہے تو بہتر ہے کہ حضور کر کے ہی پڑھے آجائے اور دوسری یہ بات ہے کہ اضان پڑھ لگیاں کنگلیاں کرنا میں جو کونیاں چاہی دیا یا نہیں کونیاں چاہی دیا یا ہیک ہاتھ کنگلی پانی چاہی دیئے دو اید بانی چاہی دیئے یا ابھی ہاتھ چھٹ کے بندہ نبال پڑھے اضان پڑھ دے یا ہاتھ بان کے پڑھ دے اکہ ہاتھ نہ پڑھے تو اس سے بارے علماء نے یہ فروایا ہے کہ جنہاں بندہ دو اے ہتھین کنگلیاں پا کے اضان پڑھے وہ بھی صحیح ہے جنہاں بندہ ایک کانگلی پا لگے ایک ہاتھ چھٹ دے ہو بھی صحیح ہے جنہاں بندہ دو اے ہاتھ چھٹ دے ہوئے یا ہاتھ بان لگے کانگلی کوئی اگلی بھی نہ پا ہوئے انہی اضان بھی ٹھیک ہے لیکن اب جنہاں سب بڑی بات ہے وہ یہ ہے جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے جو دو آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اضان پڑھنہ حکم دیتا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو اہتانیاں شہادت دیاں اگلیاں جو کانگل پا کے اضان پڑھ دی یعنی یہ حکم ہے آقا علیہ السلام حضرت بلال حبشی نے فرمایا بھی اضان پڑھ تو آپ نے فرمایا کہ اضان بھی پڑھ اور دو اہتانیاں شہادت دیاں اگلیاں کانگل پا کے پاڑ ان میں نال کی ہوئے گا تیری آواز زیادہ نکلے گی تو اب علامہ کہتے ہیں کیونکہ اضانت سپیکرز پڑھ دیئے تو بات سپیکرز نے آواز جاتی پیئے اب اگر بندہ نئی کانگلی پائے گا تو گزارا چل جائے گا تو گزارا تو چل جائے گا دو اہت بھی چھڑ دے گا تو گزارا تو پھر بھی چل جائے گا لیکن جنا پہلا حکم ہے وہ میں ہی کھڑا ہے جنا پہلا حکم ہے جنا حضور نے فرمایا کہ آدھیاں ہونیاں کانگل پا پھر اضان پڑھے تو تیری آواز زیادہ نکلے گی تو چلو اگر ہون بھی زیادہ نکلے گی تو کوئی ماری گا تو نہیں ہے اضان جانی چاہیتی ہے لیکن اگر سپیکر آواز لے جا رہے ہیں تو پہلا حکم تھا پھر بھی ختم تو نہیں ہویا چلے کیا سیجے نہیں کہتے کہ کانگلہ پانیاں فرض ہے اے بھی نہیں کہتے کہ واجب ہے اے بھی نہیں کہتے کہ نہیں پاوے گا اضان نہیں ہوگی لیکن آقا علیہ السلام کا حکم تھا موجود ہے تو اس حکم تھی بناتے جدو ہونے اضان پڑھئے سانو دعا کرنا ہے جنہی اضان پڑھنی چاہیتی ہے تاکہ آقا علیہ السلام نے فرمادی مطابق ہو جائے اور سنت مطابق بھی ہو جائے جدو آپ نے فرمایا کہ کانگلہ پاک اضان پڑھے حکم ہو گیا جدو انہی پڑی جسولت ہو گیا تو یہ حکم بھی ہے اور اس سنت بھی ہے اور اسی طرح اگر وہ پڑھتا ہے تو اسی ان میں نہیں کہتے کہ تیری اضان نہیں ہوئی لیکن اصل طریقہ اے ہی ہے جو آقا علیہ السلام دے حکم دے مطابق ہے گا کرو اللہ بلدی تفیق ادا فرمائے بابر دعوالو من الحمدی اللہ رب دلتا ہے